بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر فرنج اگر آپ لوگ جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے اسٹی آئیز جوب کا تو اس کے لیے تیار ہو جائے کیونکہ گورنمنٹ نے اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ناؤنس کر دیا ہے اسٹی آئیز جو ہے وہ ایسی جوب ہیں جسے کہ آپ نے اسٹی آئیز جوب جو کہ زیادہ کالجیز میں ہی دی جاتی تھی آپ نے ان کے بارے میں سنا ہوگا بلکل اسی طرز پہ قومت پاکستان جو ہے اسٹی آئیز جوب جو ہے ان کو ناؤنس کر رہی ہے اور اس کا فیز ون جو ہے اس کی سمری جو ہے وہ آ چکی ہے اور اس کا کرائٹیریا جو ہے وہ ناؤنس کر دیا گیا ہے تو یہ ابھی جو ہے پنجاب کے کچھ ڈسٹرکٹ میں جو ہے اس کو ناؤنس کیا گیا ہے ان میں ہیں ڈی جی خان گرجنوالا رحمیہ خان میہ والی راجنپور انڈ سیالکوٹ اس کے بعد جو ہے باقی ڈسٹرکٹ میں بھی امید ہے کہ جلدی جو ہے اسٹی آئیز جوب جو ہے ان کا افتتا کر دیا جائے گا اس کا فیز جو ہے وہاں پہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو اگر جو ہے آپ نے میٹرک، انٹر، بی اے بی اے سی، ایم اے ایم اے سی کیا ہے تو آپ اس جوب کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں کیونکہ یہ جوب جو ہے یہ پرائیمری لیول، ایلیمنٹری لیول، سکینڈری اور ہائٹ سکینڈری لیول پہ ناؤنس کی جائیں گی ہاں جی کرائیٹیریے کے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایج لیمنٹ ایج لیمنٹ میل اینڈ فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں اور میل اور فی میل کی جو منیم ایج لیمنٹ ہے وہ ٹوینٹی ہیرز ہے اور اپر ایج لیمنٹ جو ہے ان کی ہے فیفٹی اور فیفٹی فائیو ٹھیک ہے کالیفکیشن جو ہے وہ اگر تو وہ پرائیمری لیول پہ اپلائے کر رہے ہیں تو ان کی میٹرک سکینڈ ایوین ہونی چاہیے الیمنٹری کے لیے انٹرمیڈیٹ سکینڈ ایوین ہونی چاہیے سیکنڈری اینڈ ہائر سکینڈری کے لیے بی اے بی اے سی بی اے سکینڈ ایوین ہونی چاہیے نیکسٹ کیا ہے ان کی لیجیبیلٹی جو ہے وہ کیا ہوگی کانیڈیٹ جو ہے وہ اسی جو ہے وہ گاؤں کا رہائشی ہونا چاہیے یا اس کا علاقہ جو ہے وہ وہی والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ سکول کانسل ریکروٹمنٹ کمیٹی جو ہے وہ ان کو ویریفائی کرے گی کہ آیا وہ وہاں کے رہائشی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بعد رینکنگ کرائٹیریا کیا ہوگا فار ایسٹی آئیس کے لیے اور پرائیمری لیول کے لیے جو ہے وہ کوالیفکیشن کیا ہوگی اور اس کے مارکس جو ہیں کس طرح سے اس کی ڈیوین کی جائے گی سکینری سکول سیٹیفکیٹ میٹریکلیشن 55 مارکس انہیں اس چیز کے ملیں گے کہ انہوں نے میٹریک کیا ہوا ہے اس کے بعد سکینڈ یئر کرنے پہ انہیں 15 مارکس دیا جائیں گے گریجویشن 2 یئرز کرنے پہ 15 مارکس ماسٹر ڈگری کرنے پہ 10 مارکس اور اگر انہوں نے بی ایس آنرز 4 یئر ڈگری جو ہے وہ کی ہوئی انٹریمیڈیٹ کے بعد تو انہیں 25 مارکس دیا جائیں گے ٹھیک ہے انٹریویو کے ٹوٹل جو ہے وہ 5 مارکس ہوں گے اس میں کمیونیکیشن سکل جو ہے اس کا 1 مارک ہوگا اور پیڈاگوکل جو سکلز ہیں اس کا 2 مارکس ہوں گے سبجیک نوالیج جو ہے اس کے 2 مارکس ہوں گے اس طرح سے ٹوٹل جو ہے ان کے 100 مارکس بن جائیں گے اسٹی آئی ایلیمنٹری لیول ایلیمنٹری لیول پہ کیا ہوگا سکینڈری سکول اگر انہوں نے مطلب میٹریک کیا وہ تو 15 مارکس اور سکینڈری کے 55 مارکس ہوں گے ان کے اور گریجویشن جو ہے اس کے 15 مارکس اور ماسٹر ڈگری کے ان کے 10 مارکس ہوں گے اور اگر اس طرح سے انہوں نے بی ایس آنرز کیا ہوئے 4 ہیئر تو اس کے ان کے ٹوٹل مارکس ہوں گے 25 اور اس طرح سے انٹریو کے لیے ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ ان کے 5 ہوں گے اور بلکل اسی طرح سے ہائر سکینڈری لیول کے لیے اور سکینڈری لیول کے لیے اور ان کے جو ہے وہ سکینڈری سکول سیٹیفکیٹ پتہ میٹریک کے ان کے 15 مارکس ہوں گے اور ہائر سکینڈری کے بھی 15 اور گریجویشن اگر تو انہوں نے فورٹھے تک پڑھا ہوئے تو ان کے 55 مارکس ہوں گے اور اگر انہوں نے فور یا ڈگری پرگرام جو ہے وہ بی ایس آنرز کیا ہوئے تو اس کے بھی ان کے جو ہیں وہ ٹوٹل 65 مارکس ہو جائیں گے اور انٹرویو میں ٹوٹل ان کے 5 مارکس ہوں گے اس طرح سے ٹوٹل 100 مارکس ہو جائیں گے ہاں جی مارکس کلکولیشن فارمولا کیا ہوگا مارکس اپٹین جتنے حاصل کردہ جتنے انہوں نے مارکس حاصل کیا ہوئے اور ٹوٹل مارکس ملٹیپلائے بائے مارکس ایلوکیٹیڈ جتنے مارکس اس کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں آپ ٹوٹل 3 ڈیجٹس آفٹر ڈیسیمل ٹھیک ہے وہ بھی کاؤنٹ کریں گے اس میں اس کے بعد سیلیکشن پروسیجر کیس طرح سے جو ہے یہ سٹیپس ہوں گے جو جو جاپس کے حوالے سے سب سے پہلے تو ایڈویٹیزمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کی جائے گی 1 جولائی 2021 کو سکول ایڈویٹیشن ڈیپارٹمنٹ سکول ایڈویٹیشن ڈیپارٹمنٹ سکول ایڈویٹیزمنٹ سکول ایڈویٹیشن ڈیچنگ انٹرن سٹ آئیز انفیز وائز آن گورنمنٹ ویب سائٹ نیشنل نیوز پیپرز اینڈ سوشل میڈیا ٹھیک ہے تو آپ نے اس حوالے سے سرچ کرتے رہنا ہے سوشل میڈیا کو ٹھیک ہے اس کے بعد 15 جولائی 2021 کو کیا ہوگا سبمیشن آف اپلیکیشن ٹھیک ہے کینڈیٹ جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن جو ہے اس کو اوٹی آر ایس پہ جو ہے وہ سامٹ کرا دیں گے اس کے بعد پری انٹرویو میرک لیسٹ ان کی جو ہے وہ انٹرویو سے پہلے جو ہے وہ ایک میرک لیسٹ جو ہے وہ لگا دی جائے گی اور وہ لگائی جائے گی 19 جولائی 2021 کو ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ 19 جولائی 2021 کو سکول کانسل ریکروٹمنٹ کمیٹی دی ہیڈ ٹیچر میٹنگ آف دی سکول کانسل آن ریسیو نومینی نومینیشن فاردی ریکروٹمنٹ کمیٹی ایس پر دی پیسکرائب کمپوزیشن ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ہیڈ ٹیچر ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد سکول کانسل کے جو میمبران وہ ہوں گے پیرنٹ میمبر ہوں گے جنرل میمبر ہوں گے اور ٹیچر میمبر ہوں گے ٹھیک ہے یہ پوری کمیٹی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد انٹر ویو جو ہے وہ انٹر ویو ہوگا ان کا ہائر سکینڈری کا جو ہے وہ ٹوینٹی جولائی ٹو ٹوینٹی ٹو جولائی ٹک raelی تک جو ہے وہ انٹر ویو ہوگا اور پرائیمری کا جو ہے وہ 1st August to 3rd August تک جو ہے وہ انٹریو ہوگا اس کے بعد فائنل میرٹلیس جو ہے وہ لگائی جائے گی 23rd July 2021 کو اور اس کے بعد جو ہے وہ سکینری کی 27 July کو میرٹلیس لگے گی اور الیمنٹری کی جو ہے وہ 31st July 2021 کو جو ہے وہ میرٹلیس لگائی جائے گی اور 4th August 2021 کو جو ہے پرائیمری کی میرٹلیس لگائی جائے گی انٹرنشپ لیٹر جو ہے وہ ان کو پھر دے دیا جائے گا سکول کانسل جو ہے وہ انہیں آفر کرے گی انٹرنشپ لیٹر کن کو جو کے سکسیسپول کینیڈیٹس ہوں گی صرف انہی کوئی جو ہے وہ لیٹر ملے گا اور OTRS پہ جو ہے ان کا اکسٹیپٹنس ٹیٹس جو ہے وہ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ میرٹلیس جو ہے وہ جنریٹ ہو جائے گی اور اس میں اگر تو کوئی بوگس جو ہے کوئی ایسا بندہ جو کہ میرٹ پہ نہیں آ رہا تھا اس کی بھٹی ہو گئی ہے تو وہ اس کو کینسل کر دیا جائے گا اور جو میرٹ پہ آنے والا بندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کی جگہ پہ رکھ دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ٹرمز ان کنڈیشن کیا ہیں تینڈس ان پر فورمس the head teacher will maintain the separate attendance registers for STIs and also update the attendance at SIS on daily basis ٹھیک ہے head teacher جو ہے وہ ان کے لیے کلک سے register پہ ان کی attendance جو ہے وہ maintain کرے گی اور SIS پہ بھی daily basis پہ اس کو update کیا جائے گا اس کے بعد payment of stipend ٹھیک ہے payment جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی higher secondary school جو ہے maximum stipend per day per day کے حوالے سے جو ہے ان کو monthly جو ہے وہ pay کیا جائے گا ان کے 30,000 higher secondary کو جو پڑھائیں گے 30,000 تک انہیں ملے گا اور جو secondary کو پڑھائیں گے انہیں 25,000 تک اور elementary جو ہیں انہیں 20,000 اور جو primary ہیں انہیں 18,000 pay کیا جائے گا pay تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی اچھی ہے اور آپ لوگ کے لیے بہت اچھی opportunities ہیں جو لوگ گھر میں فری بیٹھے ہیں وہ اس opportunity کو جو ہے ضرور avail کریں tenure of internship tenure کتنا ہے one academic session till the arrival of regular contract appointee جب تک کہ نہیں جو ہے وہ appointment نہیں ہو جاتی تب تک جو ہے یہ جو ہے انٹرنشپ ان کی جو ہے وہ رہے گی اس کے بعد term of internship کیا ہے placement shall be purely temporary بلکل temporary ہے and stop gap arrangement which can be terminated by the selection committee at any time due to unsatisfactory performance اگر ان کی performance اچھی نہیں ہے تو کسی ٹائم بھی وہ آپ کو terminated کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جوائنگ پریڈ کے دے سٹی آئیز will have to be short acceptance of internship letter to school within seven days جب آپ کو acceptance letter مل جاتا ہے تو آپ نے اس کے سیون ڈیز کے اندر اندر کیا کرنا ہے اس کو جوائن کرنا ہے leave two keo leaves leaves per month without stipend are entitled to sdi's ٹھیک ہے two keo leaves جو ہے وہ لے سکتے ہیں no write-up regular placement ان کا regular ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ٹھیک ہے اور TAD کوئی بھی TAD ہے نہیں دیا جائے گا transfer the placement shall be non transferable and school specify only experience certificate ٹھیک ہے an experience certificate will be awarded to candidate after successful completion of his internship جب اس کی internship جو ہے وہ complete ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ successful وہ جو letter ہے internship ہو دیا جائے گا placement through fake bogus documents ٹھیک ہے اگر کہیں پہ بھی کسی بھی level پہ یہ پتا چل گیا کہ documents جو ہیں وہ bogus ہیں یا fake ہیں تو جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ action لیا جائے گا اور اس کو terminate کر دیا جائے گا اور اس کے بعد جو آپ کی authority ہوں گی جو کہ آپ کو جو ہے وہ school council committee کے علاوہ جو آپ deal کر رہی ہوں گی school level پہ high secondary school کو جو ہے وہ do secondary جو ہے وہ کریں گے secondary school کو do se کریں گے ٹھیک ہے اور elementary school کو ڈیپٹی ڈیو جو ہیں اور primary school کو ڈیو جو concern ڈیو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے سے پڑھ لیں کہ یہاں پہ کیا کیا لکھا ہے ڈیلی ڈینڈرز یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی گولڈن چانس ہے جو کہ جو ہے وہ فری گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی ڈگریہ بھی کمپریٹ ہوئی ہے تو وہ اس کو جو ہے اس اپرچنیٹی سے فائدہ اٹھائیں اور ضرور جب یہ جو ناؤنس ہو تو ضرور اس پہ اپلائی کریں آکے تھنک یو اللہ حافظ